اس کو تنگ نہیں کرے گا نہ ہی اس کی دنیا کی اوپر کوئی خطرہ مند رائے گا لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ ایک ایسا کریچر ہے جو کہ اسی دنیا میں رہ گیا ہے اس پورٹل کو ڈسٹوائی کرنے کے بعد نل بہت خوش تھا اس کو یہ لگتا تھا کہ اس نے فائنلی اپنی مائنگ ریفٹ کی دنیا کو سارے مصیبتوں اور مسئلوں سے بچا لیا ہے اس نے ایک سمندر کے کنارے اپنا گھر بنا لیا تھا اور اب وہ اسی گھر کے اندر رہتا تھا اور اپنی لائف کو انجوائے کرتا تھا لیکن پھر ایک دن اچانک سے اس کا سارا کا سارا گھر بلیک ہو گیا اس کو بلکل کچھ بھی نظر نہیں آرہا تھا وہ بہت پریشان تھا اور پھر جب کچھ دیر بعد اس کی دارکنیس ختم ہوئی اور اس نے اپنے گھر سے باہر نکل کر دیکھا تو سامنے ہیرو برائن کھڑا ہوا تھا اس کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کیونکہ یہ والا ہیرو برائن اس کی ورلڈ والے ہیرو برائن جیسا بلکل بھی نہیں تھا اور اس والے ہیرو برائن سے اس کو دیر ساری ڈاکنیس فیل ہو رہی تھی کیونکہ یہ اس کی دنیا والا اچھا ہیرو برائن نہیں تھا بلکہ یہ کسی اور یونیورس کا ایول ہیرو برائن تھا جو کہ پورٹل دیسٹرائے ہونے سے پہلے اس یونیورس کے اندر رہ گیا تھا اور پھر نل نے پوری مائن کافٹ کی دنیا کے اندر ہیرو برائن کو ڈھونڈنا شروع کر دیا بکاوز وہ کسی بھی صورت میں مائن کافٹ کی دنیا کو ہیرو برائن کے حال پر نہیں چھوڑ سکتا تھا بکاوز جو دارکنیس اس نے اس والے ہیرو برائن سے فیل کی تھی وہ بہت ہی زیادہ خطرناک تھی اور پھر کئی سالوں تک ڈھونڈنے کے بعد اس نے فائنلی ہیرو برائن کو ڈھونڈ نکالا اور پھر ان کی فائٹس شارٹ ہوئی لیکن یہ والا ایول ہیرو برائن بہت ہی زیادہ سپرونگ تھا اور نل کبھی بھی اکیرے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اس لیے ہیرو برائن نے نل کو مار دیا نل ایک ایسا ہیرو تھا جس نے اپنی ساری زندگی مائن کافٹ کے ویلیجرز اور مائن کافٹ کی دنیا کو بچانے کے لیے لگا دی اور وہ اپنی آخری سانس تک مائن کافٹ کے ویلیجرز کی سرکشہ کے لیے لڑتا رہا چاہے جتنے بھی خطرے آئے اس نے ان سب کا ڈٹ کر سامنا کیا اور مائن کافٹ کی دنیا کو پروٹیکٹ کیا لیکن اب نل مر چکا تھا اور پوری کی پوری مائن کافٹ کی دنیا اب ایول ہیرو برائن کے ہاتھوں میں تھی اس کو روکنے والا کوئی نہیں تھا وہ جو چاہے کر سکتا تھا کیا اب مائن کافٹ کے بچارے ویلیجرز کو بچانے والا کوئی نہیں رہا تھا کوئی ایسا شخص نہیں بچا تھا جو کہ مائن کافٹ کی دنیا کی ایول ہیرو برائن سے سرکشہ کر سکے جواب ہے نہیں مائن کافٹ کی ڈاک ڈیمینشن کے اندر ابھی تک ایک ایسا ہیرو موجود تھا جو کہ مائن کافٹ کی دنیا کی ایول ہیرو برائن سے پروٹیکشن کر سکتا تھا لیکن اس کو مائن کافٹ کی دوسری دنیا کے اندر ہونے والے واقعات کے بارے میں بالکل پتہ نہیں تھا اس نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی بھی مائن کافٹ کی دوسری دنیا کے اندر نہیں جائے گا لیکن پھر ایک دن گھومتے ہوئے اس کو دا پروٹیکٹر آف ملٹی ورس ملا جس نے اس کو مائن کافٹ کے دوسری دنیا میں ہونے والے سارے واقعات کے بارے میں بتایا اور اس نے اس کو یہ بھی بتایا کہ مائن کافٹ کی دنیا کی سرکشہ کرتے ہوئے نل اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹا ہے اب مائن کافٹ کی دنیا میں کوئی نہیں بچا جو کہ ایول ہیرو برائن سے مائن کافٹ کی دنیا کو پروٹیکٹ کر سکے اب ہر صورت اس والے ہیرو برائن کو دوسری دنیا میں جا کر مائن کافٹ کی دنیا کو ایول ہیرو برائن سے بچانا پڑے گا نہیں تو پوری کی پوری مائن کافٹ دنیا ڈسٹرائے ہو جائے گی ہیرو برائن کا دل پتلے کی آگ میں جل رہا تھا وہ ہر صورت میں مائنڈ کافٹ کی اوور ورلڈ میں جا کر ایول ہیرو برائن سے نل کی موت کا بدلہ لینا چاہتا تھا اور پھر کئی دن محنت کرنے کے بعد اس نے فائنلی اوور ورلڈ میں جانے کے لیے پورٹل تیار کر لیا اور پھر وہ مائنڈ کافٹ کی دنیا کو بچانے کے لیے ایک دفعہ پھر سے اوور ورلڈ میں چلا گیا اب ہمارا ہیرو برائن اوور ورلڈ میں تو آ چکا تھا لیکن وہ ایسے ہی جا کے دوسرے ہیرو برائن سے فائٹ نہیں کر سکتا تھا بیکوز نل بھی کافی زیادہ سٹرانگ تھا اور اگر دوسرے ہیرو برائن نے نل کو اتنی آسانی سے ارادیا تھا اس کا مطلب وہ والا ہیرو برائن بہت سٹرانگ تھا اس لیے وہ مائنڈ کافٹ کے ایک بہت زیادہ ایشینٹ ویلڈ میں گیا کیونکہ یہ والا ویلڈ مائنڈ کافٹ کی دنیا کے دوسرے کونے میں تھا اس لیے ابھی تک ایول ہیرو برائن اس ویلڈ تک نہیں پہنچا تھا اس ویلڈ کے اندر سب کچھ ٹھیک تھا سارے ویلڈجرز ہسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے لیکن ہیرو برائن کو پتا تھا کہ اگر اس نے جلدی اس ایول ہیرو برائن کو نہ روکا تو اس ویلڈج کا بھی وہی حال ہوگا جو کہ مائنڈ کافٹ کے دوسرے ویلڈجز کا ہوا ہے لیکن پھر وہاں پر اچانک ہیرو برائن کو ایک انشینٹ ویلڈجر ملا جس نے اس کو بتایا کہ وہ مائنڈ کافٹ کی دنیا کا سب سے پرانا ویلڈجر ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس والے ہیرو برائن نے مائنڈ کافٹ کی دنیا کو بچانے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں لیکن اب کی بار جو خطرہ مائنڈ کافٹ کی دنیا پر منڈلا رہا ہے وہ اس والے ہیرو برائن کا سب سے خطرناک چیلنج ہوگا لیکن پھر اس انشینٹ ویلیجر نے ہیرو برائن کو بتایا کہ اگر وہ اس ڈارک اور ایول ہیرو برائن کو ہرانا چاہتا ہے تو اس کو دور کہیں پہاڑوں میں ایک انشینٹ کیسل ڈھوڑنا پڑے گا جس کے اندر اس کو ملے گا ایک لیجنڈیری آرمر اور سورڈ اور اس آرمر اور سورڈ کو یوز کر کے وہ ایزیلی ایول ہیرو برائن کو ہرانا سکتا ہے لیکن اس کیسل کا ایک رکھوالا ہے جس کی ذمہ داری صرف اور صرف اس لیجنڈیری سورڈ اور آرمر کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور اگر ہیرو برائن اس لیجنڈیری آرمر اور سورڈ کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہر صورت اس رکھوالے کو ہرانا ہوگا جو کہ بلکل آسان نہیں ہونے والا ہیرو برائن کے پاس اب اور کوئی آپشن نہیں بجاتا اس کو ہر صورت وہ لیجنڈیری آرمر حاصل کرنا تھا تاکہ وہ ایول ہیرو برائن کو ہرا سکے اس لیے ہیرو برائن نے اس ویلیج سے ایک گھوڑا ادھار لیا اور وہ اپنی جرنی پر روانہ ہو گیا اس ہیڈن کیسل کو ڈھونڈنے کے لیے کئی سالوں تک سفر کرنے کے بعد ہیرو برائن نے فائنلی اس ہیڈن کیسل کی انٹرنس ڈھونڈ لی اور وہ کئی خوفیہ رستوں سے ہوتا ہوا فائنلی اس ہیڈن کیسل کے دروازے تک مہنچ گیا اس ہیڈن کیسل کا رکھوالا بلکل اس کی آنکھوں کے سامنے تھا لیکن اس کے پاس اس کے ساتھ فائٹ کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا اس لیے وہ اس سے فائٹ کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور پھر ان کی فائٹ سٹارٹ ہوئی موسیقی